ریمن میکسیس ایوارڈ کے وجیتا رویش کمار جو کہ انڈی ٹی وی پر رہے ہیں ہم سبھی جانتے ہیں انہوں نے تیس نومبر دوہزار بائیس کو انڈی ٹی وی سے ریزائن کیا اور اپنا ایک یوٹیوب چینل کھولا اس پر بھی انہوں نے ایک اتحاص بنا دیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اسی پر ابھی تک رویش کمار کے ابھی تک مطلب پانچ دسمبر تک کل تیس ویڈیو ڈالے ہیں انہیں سبسکرائبر ہو چکے ہیں ٹو پوائنٹ سیون ایٹ ملین بیس ستائیس لاکھ اسی ہزار ان کے سبسکرائبر ہیں جی ہاں اور اس پر ویڈیو ہیں ویڈیو کے جو ویو آئے ہیں وہ کروڑوں میں آ چکے ہیں اگر اس کی ہم بات کریں کہ رینکنگ وغیرہ تو وشو میں اس کی یہ رینکنگ ہے سبسکرائبر کے حساب سے قریب پندرہ سو بھارت میں اس کو کہیں تو گیارہ سو پینتیس وی رینک ہے تو یہ چمتکار کیسے ہوا ہے کیسے رویش کمان نے یہ کیا ہے آئیے اس کو تھوڑا اور گہرائی میں دیکھتے ہیں ان کے سبسکرائبر جو ہیں یہ ابھی لاست مہینے میں ہی بنے ہیں اتنے دو ملین سبسکرائبر یعنی ان کے جو سبسکرائبر تھے وہ ایک ملین بھی نہیں تھے ان کی کمائی کی بات کریں تو آپ یہ ایک نظر ڈال سکتے ہیں کہ ان کی یہ مہینہ قریب ان کی کمائی کو ساٹھ ہزار ڈالر کے آس پاس کی بتائی جا رہی ہے اور اسی حساب سے سالانہ حالکہ یہ صرف ایک اسٹیمیٹ ہے اس کے بارے میں ایک رینج دی جاتی ہے اس میں پر انتو پھر بھی ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساٹھ ہزار ڈالر نہ سہی بیس ہزار ڈالر سہی مہینہ ضرور ملنگ اب دیکھتے ہیں کیسے یہ پریورتن آیا اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ تیس تاریخ کو گروہ آر کے دن ان کے چھ لاکھ چونتر ہزار سبسکرائبر ہیں ویو بھی ایسے ہی تین لاکھ چار لاکھ آہ آہ آ رہے ہیں اور اسی دوران تیس تاریخ کو افواہ کی طرح سے اڑ جاتی ہے خبر کے روش کمان نے ریزائن کر دیا ہے تو اسی دن آپ دیکھئے ایک لاکھ نئے سبسکرائبر جڑ جاتے ہیں اگلے دن وہ جڑنے کا سلسلہ جو ہے وہ قریب سات لاکھ ستہتر ہزار سبسکرائبر کا ہو جاتا ہے ایک تاریخ کو اور دو تاریخ کو چار لاکھ سبسکرائبر جڑتے ہیں اور تین تاریخ کو جو سبسکرائبر ہیں وہ تو دو سو نوے کے یعنی تین لاکھ کے آس پاس پھر جڑتے ہیں چار تاریخ کو پھر تین لاکھ جڑتے ہیں اور یہ جو سلسلہ ہے اتنا زبردست ہو جاتا ہے کہ سبسکرائبر جو ہیں رویش کمار کے دو ملین کراس کر جاتے ہیں پانچ تاریخ تک اور وہ جو فگر ہے وہ لگ بگ لگ بگ تین ملین کے پاس پہنچنے والا ہے ستائیس لاکھ اسی ہزار سے ادھک سبسکرائبر ہو چکے ہیں تو یہ سفلتہ ان کو ملی ہے رویش کمار کو آئیے ان کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت اور جانتے ہیں ان سے سممندد جانکاری تو رویش کمار کا جنم جو ہے وہ انیس سو چوہتر میں ہوا پانچ دسمبر کو یعنی کہ اچھے دسمبر ہے آج سے ایک دن پہلے اور ان کے پتا جی بلرام پانڈے تھے بیہار کے ہم نے لکھا ہے پورا ایڈریس ایک اسطحان پہ پیدا ہوئے رویش کمار اور اپنی پڑھائی جو انہوں نے کی وہ لویلا ہائی اسکول پٹنا سے کی یہ شروعاتی اسکولی شکچہ پرابت کری اور اس کے بعد وہ ڈلی شفٹ ہو گئے وہ گریجوشن کیا انہوں نے دیش بندھو کالیج سے جو کہ ڈلی میں ہے ڈلی میں اپنی پڑھائی کرتے ہوئے انہیں محسوس ہوا کہ آگے انہیں جنرلزم میں جانا چاہیے اور انہوں نے انڈین اسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونکیشن سے جو کہ ڈلی مر ہیں اور جنرلزم کے چھتر میں ماس کمیونکیشن کے چھتر میں بڑا مانا جاتا ہے وہاں سے پڑھائی کری کیریئر جو ان کا سپارٹ رہا ہے انیس سو چورانوے میں انہوں نے انڈی ٹی وی جوائن کیا اور اٹھائی سال بعد دوہزار بائیس میں ریزائن کیا آئی ایک نظر ڈالتے ہیں ان کو ملے ہوئے آوارڈز پہ کون کون سے آوارڈ ملے کرم شاہم شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کی زندگی میں کون سے آوارڈ آئے یوں تو بہت آوارڈ ملے ہیں پر مکھ کچھ ہم لے رہے ہیں یہاں پہ دوہزار دس میں جو انہیں آوارڈ ملا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھنے شنکر ویدیارتی آوارڈ آہ ملا ان کو دوہزار دس میں اور ان کا ریکنیشن ہوا دوہزار سولہ میں آہ بھارت کے سو موسٹ انفینشل لوگوں کے آہ میں ان کا نام آیا انین ایکسپریس نے یہ دیا تھا پھر گوری لنکیش آوارڈ اور کلدیپ نیر آوارڈ ان کو دوہزار سترہ میں ملے دوہزار سترہ میں ہی ایک بار پھر سے ان کو جو آوارڈ ملا وہ تھا رامنات گوین کا آوارڈ یہ ایک چلی ان کو دوہزار تیرہ میں بھی پہلے مل چکا تھا اب ذرا بات کرتے ہیں اس آوارڈ کی ریمن میکسے سے یہ آیا ان کے پاس دوہزار انیس میں اور ان کی انتراشتری پہچان کو ایک بار مہر لگ گئی اس کے اوپر تو یہ ہیں رویش کمار رویش کمار نے آخر کار اٹھائیس سال انڈی ٹی وی میں کام کرنے کے بعد تیس نومبر دوہزار بائیس کو ریزائن کر دیا آئیے دیکھتے ہیں ان کی وقتیگت زندگی میں بات کرتے ہیں ان کے پریوار کی اور شروعات کرتے ہیں ان کی پتنی سے تو ان کی پتنی نینہ داس گپتہ ہیں اور وہ خود پڑھاتی ہیں لیڈی شریرام کالیج میں جو کی دلی میں ہے ان کی دو بیٹیاں ہیں اچھا سخت پریوار ہے ان کے ساتھ رویش کمار اپنا سمیں بتاتے ہیں ہماری بہت شک کام نائے ہیں رویش کمار کے لیے وہ جو ان کا من کرتا ہے وہ کر پائیں تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا بتائیے گا اور یہ انفارمیشن کے کتی جلدی انہوں نے تین ملین کے آس پاس پہنچ گئے ہمارے انوزمان سے آٹھ دسمبر کو وہ تین ملین ہو جائیں گے ان کے سبسکرائبر ملین ہے